اب میں درخواست کرتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی شورا کے ممبر اور مرکزی جام مسجد کوئٹا کے خطیب نام ورالے دین حضرت مولانا انوار الحق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات سے مستفید فمیں حضرت مولانا انوار الحق صاحب نعرہ تکبیر آواز نہیں آرہی ہے یہ مولانا انوار الحق بڑی مسجد کے خطیب ہیں کیا جا کر کہیں گے کہ پنجاب کے لوگوں کے کوئی آواز ہی نہیں ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اکابر علماء اور دین کے ایک اہم عقیدے کے نسبت سے جمع مسلمان بھائیوں یہ اتنا مبارک اجتماع ہے کہ ہمارے مخدم حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی صاحب شہید رحمہ اللہ کوئٹا کسی موقع پر تشریف لائے تو فرمایا کہ دین کے خدمت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں اور فرمایا کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے وزیر ہوتے ہیں بڑے بڑے تو مرتبہ تو وزیروں کا بڑا ہوتا ہے لیکن ایک کسی بادشاہ کے پہردار ہوتے ہیں اور محافظ ہوتے ہیں بادشاہ کا قرب اور نزدیکی ہمہ وقت صحبت وہ چوکیداروں کو اور پہرداروں کو زیادہ حاصل ہے ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو فرمایا انہوں نے کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کرنے والے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہیں اور ان کے محافظ ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب حاصل ہے اللہ تعالیٰ ان کا قرب ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں نصیب فرمائے جب مجلس تحفظ ختم نبوت کا اس کی بات آتی ہے تو تقابل میں مرزا غلم کا دیانی آتا ہے اور ہماری جماعت جو امت مسلمہ کی جماعت ہے اور پوری امت مسلمہ کے طرف سے ایک فریضہ ایک سو سال سے زائد عرصے سے ادا کر رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا قادیانی کی کیا نسبت ہو سکتی ہے یہ نبوت اور رسالت اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور کچھ خصوصیات ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کے پہلے خصوصیت نبی کے یہ ہوتی ہے کہ نبوت یہ وحبی منصب ہے کس بھی نہیں ہے یعنی محنت سے کوشش سے ریاضت سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی نبوت انتخاب الہی ہوتا ہے یہ بندوں کا انتخاب نہیں ہوتا اللہ یجتبی من الرسل اللہ تعالی رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر پاکستان کے سارے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں بالفرض وطرطیر اور کسی کو کہیں کہ آپ نبی ہیں رسول ہیں تو وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا نبوت کا انتخاب اللہ تبارک وطعالہ خود کرتے ہیں لیکن اس کے بالمقابل مرزا قادیانی کا انتخاب انگریز نے کیا وہ انگریز کا منتخب کردہ تھا اللہ رب العزت کا انتخاب وہ نہیں تھا دوسری بات کہ پیغمبر کا جو علم ہوتا ہے وہ علم جو ہے وہ وہبی ہوتا ہے اللہ تعالی کے طرف سے ہوتا ہے پیغمبر کے علوم من جانب اللہ ہوتے ہیں اور پیغمبر آسمان علوم کا آسمان والوں سے سیکھتا ہے اور آسمان علوم میں اس کا استاذ زمین میں سے کوئی نہیں ہوتا اسی لئے نبی علیہ السلام کو جو امی کہا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسانوں میں زمین میں نبی علیہ السلام کا کوئی استاذ نہیں تھا جبکہ مرزا قادیانی وہ سکولوں میں پڑتا رہا کچھ لوگوں سے سیکھتا رہا اور اس نے یہاں زمینی استاذوں سے سیکھا اور پھر جو اس پہ وحی لانے والے جو وہ خود ہی کہتا ہے کہ ٹیچی ٹیچی وہ اس قسم کی باتیں ہیں تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ نبی حسن سورت اور حسن سیرت میں سب سے عالی ہوتا ہے پیغمبر کی سورت عالی ہوتی ہے پیغمبر کوئی ناقص الخلقت نہیں ہوتا عارضی طور پہ پیغمبر کا بیمار ہو جانا جیسے ایوبہ علیہ السلام کے واقعات ہیں یا کسی اور پیغمبر کے واقعات ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ عارضی پھر اللہ اگر وہ بیمار بھی ہوئے تو اللہ نے ان کو پھر شفاہ بھی دی لیکن خلقتا اور پیدائشی وہ معذور ہوں اس کے آنکھ خراب ہو یا اس کے عقل خراب ہو یا اس کے ہاتھ خراب ہو یا اس کے پاؤں خراب ہو یا بدن میں کوئی اور عیب اور نقص ہو تو اس سے وہ مبرہ ہوتا ہے اسی لئے جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پہ کسی بیماری کا الزام لگایا علماء تو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بری کر آیا حسن سورت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے عالی ہوتی ہے بڑے عالی اخلاق کے ہوتے ہیں اور عالی کردار کے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے خود کہا انکل عالی خلق عظیم کہ آپ اخلاق کے انتہائی اعلی درجے پر فائز ہیں اور بخاری شریف کے حدیث ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقاً و خلقاً کہ نبی علیہ السلام سارے لوگوں میں اخلاق کے اندر بھی اور پیدائشی طور پر بھی سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنِّ سَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُكَ لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ مرزا غلام قادیانی کا مشاہدہ کریں تو کبھی آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی اور یہ تصویر بھی ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت نے شایع نہیں کی وہ انہی مرزائیوں نے شایع کی انہی کے کتابوں میں ہیں ان کے لیٹریچر میں ہیں اور انہی سے کبھی کبار ہمارے اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں لگ جاتا ہے اور کبھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی آنکھ کیسی اس کی شکل کیسی اور اس کی صورت بچکل اور ناقص الخلقت شخصتہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے صورت بھی خراب اور اگر صیرت دیکھیں تو اس کے لیے تو آپ کو گھنٹوں گھنٹوں چاہیے میرے پاس نہ اتنا علم ہیں نہ معلومات ہیں نہ یہ سٹیج اس کا متقاضی بھی نہیں ہے یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں تو جس میں